دوستو آج کے اس ویڈیو میں اپنے ہو کے لئے کہ اسی اپلیکیشن لے کر رہا ہوں جسے اگر آپ ہم نے فون میں اسٹرول کر لیتے تو اس کے بعد آپ کی واتساپ فیس بک میسنجر یا آپ کے ٹیلی گرام اسٹاگرام پہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ آپ کو میسج کرتا ہے آپ اپنی اپلیکیشن یعنی کہ اپنے فیس بک واتساپ ٹیلی گرام بغیرہ کو اوپن کیے بھی نہ اس کے ہر میسج کو ریڈ کر پائیں گے اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کے میسج کو ر پاس آتا ہے اور ہم اسے ریڈ کر لیتے ہیں تو سامنے والے پرسن کو ڈبل ٹک نظر آ جاتا ہے بلو کلر کا جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا میسج ریڈ ہو گیا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو اپلیکیشن بتانے والا ہوں اس کو اسٹرول کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی اپلیکیشن کو اوپن کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی نہ ٹیلی گرام نہ اسٹاگرام نہ واتساپ کسی بھی اپلیکیشن کو اوپن کیے بینا اس کے سارے میسج آپ ریڈ کر پ جاتا ہے تو وہ واتساپ میں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن آپ کی اس اپلیکیشن میں وہ پھر بھی نظر آئے گا تو چلی دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوگا اور وہ اپلیکیشن کون سی ہے تو اس اپلیکیشن کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کا ڈسکریپشن میں وہاں سے آپ اسے ایجلی اسٹرول کر سکتے ہیں تو چلی میں نے اس کو پہلے سے اسٹرول کیا ہوا تو میں اس اپلیکیشن کو یہاں پر ڈریکٹ اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر د پہ ٹیپ کرنا ہے جیسے آپ اس پہ ٹیپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو سیٹنگ کے بارے میں بتایا جائے گا تو آپ کو اس کو یہاں سے اینیبل کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری اپلیکیشن فرش نمبر پر شو رہی ہے اس کو یہاں سے اینیبل کریں گے اور اس کے بعد سے ہم بے لیے لیں گے اس کے بعد آپ سے کچھ اور پرمیشن مانگتا ہوں تو ان پرمیشن کو بھی آپ کو یہاں سے اینắm کو یہاں سے دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سم short number IPS آ جاتا ہے تو یہ آپ کی جو منس کرین ہوت اس پہ آپ کو سبھی طرح کے میسیج یعنی کی میسینجر سکائپ واتس اپ سب کے میسیج آپ کو یہاں پہ شو ہوں گے اور اگر کسی پرٹیکولر ایک اپلیکیشن کے آپ میسیج دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی کہ آپ کو میسینجر کے میسیج دیکھنے تو آپ اس پہ آ سکتے ہیں سکائپ کے دیکھنے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں واتس اپ کے دیکھنے تو آپ کو یہاں پہ آ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے واتس اپ پر کوئی بھی میں سے جائے گا تو وہ میسج یہاں پر بھی آپ کو نظر آگا میسنجر پر آپ کوئی کؤئی میسج سینڈ کرتا ہے تو وہ یہاں پر بھی نظر آگا اب اگر آپ کو واتس اپ کا میسج پڑھنا ج Parrna آپ کو واتس اپ پر ٹیپ کرنا یہاں پر آپ کے واتس اپ کی آئے ہو سارے میسج نظر آئے جاؤں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی واتس اپ کو اوپن بھی نہیں کرنا پڑے گا جب آپ اپنی وارٹسپ کو اوپن نہیں کریں گے تو جس نے وہ میسیج بھیجا اس کو ماں پر بلو کلر کی ڈبل ٹک نظر نہیں آئیں گی تب چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوتا تو چلی میں اپنی سیکنڈ وارٹسپ سے اپنے دوسری وارٹسپ پر ایک میسیج سینڈ کرتا ہوں چلی میں اپنے نمبر یہاں پر سینڈ سارج کر لیا یہاں سے میں اس کو ایک میسیج سینڈ کر دیتا ہوں چلی میں اس کو یہاں سے میسیج کو سینڈ کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے بیک لے لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری سیکنڈ وارٹسپ پر یہاں پر میسیج آ چکا جو میں نے hello لکھ کر یہاں پر ٹائپ کیا تو چلی میں وہاں سیکنڈ وارٹسپ کو نہ کھولتے ہو और direct اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر میسیج آ چکا ہے ہوا ہے چلیم آپ اپنی سیکنڈ بارٹ سپ کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں یہاں پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی بھی یہاں پر اور جو ہماری فرسٹ بارٹ سپ کی وہاں پر ابھی ڈیبل ٹک بھی نہیں آیا ہوگا چلی میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ ابھی بھی یہاں پر بیلو ٹک نہیں آیا ہے یعنی کہ سامنے والے کو پتا بھی نہیں چلے گا اس کا یا acompan попроб ہو چکا ٹھیک اسی طرح سے اگر ٹیلی گرام پہ کوئی میسے جاتا ہے یا آپ کے میسنجر پہ کوئی میسے جاتا ہے یا آپ کے کوئی اسٹیگرام پہ میسے جاتا ہے تو سارے میسے جاتا ہے آپ یہاں پر ریڈ کر پائیں گے بینہ اس اپلیکیشن کو اوپن کیے ہوئے تو اس طرح سے دوست آپ اپنے سبھی پلیٹ فورم کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو اسٹیگرام ٹیلی گرام ایمو وائبر واتسپ اسکائپ میسنجر سارے میسیج آپ یہاں پہ ریڈ کر پائیں گے اور سامنے والے پرسن کو پتہ بھی نیچے لگا کہ اس کے میسیج کو ریڈ کر لیا گیا ہے اور اگر ہوم پہ آئیں گے تو آپ کے سارے پلیٹ فورم کے میسیج یہاں پہ آپ کو شو ہوتے رہیں گے اس کے ربا یہاں پہ آپ کو ایک کام کا فیچر اور ملتا ہے نیچے کی سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اپ لوکر کا اپشن آپ کو نظر آرہو چلی میں اس پہ ٹیپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے اب اس پہ ٹیپ کریں گے تو یہاں سے آپ اپنے انڈرویڈ فون میں جتنی بھی اپلیکیشن ہے اس میں سے آپ جس جس اپلیکیشن کو اگر لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی اپلیکیشن میں آپ کے دونوں کام ہو جاتے ہیں آپ کو الگ الگ اپلیکیشن اشٹرول کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے تو دوستوں مجھے پوری امید کہ آپ کو آج کی جانکاری جرور پسند آئی گی تو اگر آپ اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تک کہ آپ کو ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو دوستوں آج کے ویڈیو میں صرف اتنا اگلی ویڈیو میں آپ سکتر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے دوست کو اجازت دیجئے